اچھا جو بچے کافی ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ جو آئی بی ایس ٹی ایس کی جو جاپس ہوں گی پی ایس ٹی جے ایس ٹی اب جو دوسری دفعہ ہونے جا رہی ہے کہ وہ فیک ہے یا ری ایل ہے وہ مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے کہ کافی بچے ڈاؤٹ کر رہے تھے سارا ہمیں کس طرح پتا چلے گا آج والی اخوار میں یہ ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کی تیاری کریں اور اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں یہ ویڈیو بنانے کا مین مق یہ ہے کہ ان بچوں کو بتاتا چلوں جن بک اگر آپ کا تعلقہ نہیں ہے اس تعلقے کے نہیں ہیں تو آپ اپلائے نہیں کر سکتے اس طرح نہیں ہے کہ آپ سکھر ڈسٹرکے ہیں سکھر تعلقے ہیں اور آپ جا کے وہاں پہ ملیر میں اپلائے کریں گے اس طرح نہیں ہوگا یہ پرٹیکلر ان علاقوں کے لیے ہیں جن جہاں جس علاقے میں بچے پاس نہیں ہوئے نیچرل ہے ان کی ایڈیوکیشن اتنی اچھی نہیں ہوگی یا پریپریشن اچھی نہیں ہوگی اور کافی بچے اس طرح ہی ہوتا ہے جو آپ بچے سوسائ نہیں کرتا جو مطلب ہے دیفنس والے بچے کے لیول الگ ہوتا ہے اور ملیر والے کا اور اسی طرح گڑا پالے بچے کا جو لیول ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بچوں کے لیول ڈیفرنٹ ہوگا ہے تھر والے بچے کا جو لیول ہوگا وہ ہدراباد ڈسٹک یا سٹی والے سے اس کا لیول بہت کم ہوگا تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ پرٹیکلر ایریاز کے لیے ہیں وہ ہی بچے اپلائے کریں گے وہ ہی بچے تیاری کریں گے وہ ہی بچے ٹیسٹ میں بیٹھیں گے تو یہ بات نوٹ کر لیں اس کا کورس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس نمبر پر رابطہ کریں گے تو آپ کو پورا کورس ملے گا تیاری آپ کی ضرور ہوگی تو یہ تھا آج کے لیے تینکی سو مچ اللہ حافظ کسی بھی آپ جو آپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں ایف آئی اے ہو آئی ایس آئی ہو اس کے علاوہ ٹیچنگ ہو اور آئی بی ایس ٹی ایس او بی پی ایس آئی فیفٹین میوسپل ٹاؤن آفیسر ہو آپ کا لیکچر ہو ایسے رائٹنگ ہو پرسی رائٹنگ ہو یا زوم لائیو کلاسز انگلیش کے لیے نے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں